اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے ایک صاحب کی بڑی غصے والی نپی طولی خونخوار قسم کی ایمیل ملی وہ کہنے لگے کہ جو آپ اتنا انفلوینس حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور جتنا بڑھاوا دے رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک کو اور لنکٹین کو اور ٹویٹر کو تو یہ بتائیے کہ آپ کس کیلئے کام کرتے ہیں آپ کا ہیڈن ایجنڈا کیا ہے کوئی نہ کوئی پیچھے تو ایسی بات ہے جو میں سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی محبت پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کہاں سے ٹوٹ پڑی ہے اور اتنی محبت مسلمانیوں کے لیے آپ کے دل میں کہاں سے آ گئی ہے سب بکواس ہے سب گرامہ ہے اور آپ کا جو اصل ہیڈن ایجنڈا ہے وہ بتا دیجئے اور آپ کس کیلئے کام کر رہے ہیں وہی بتا دیجئے سوال سکت تھا لیکن زبان محض زبانہ تھی تو میں نے سوچا کہ اس کا جواب دینا بنتا ہے اور اس کا جواب دے دیا جائے اور ان کی بات سے میں سو فیصدی متفق ہوں کہ میرا ہیڈن ایجنڈا ہے اور میں کسی کے لیے کام کر رہا ہوں تو سوچا بہت سارے لوگوں کو کنفیجن میں نہیں رکھنا چاہیے تو بتا دیتا ہوں کہ میں کس کیلئے کام کر رہا ہوں اور میرا ہیڈن ایجنڈا کیا ہے تاکہ اس سوال کا جواب ایک مرتبہ ہو جائے ابھی تو اسٹارٹ یہ نیا نیا یوٹیوب شروع کیا ہے تو اچھا ہے یہ سوال گھم پھر کے پانس سال بعد دس سال بعد بھیس سال بعد جتنی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی دیئے بار بار نہ آتا رہے جو شخص پروڈکٹ بناتا ہے اس کے ساتھ اس کا مینیول ضرور بناتا ہے آپ ایل جی کا فریج لے لیں تو اس میں لکھا ہوگا فریج کس کام میں آئے گا کیا ٹمپریچر ہوگا بجلی کتنی کھائے گا تمام چیزیں لکھی ہوئے ہوں گی اب آپ چاہیں تو فریج کے اندر کپڑے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو آپ نے فریج لیا اپنے پیسے بڑھیں کون آپ کو بنا کرے گا جو چاہے کریں اس کا لیکن جو بھی شخص دیکھے گا آپ کی گھر میں کہ فریج میں آپ نے کپڑے رکھے ہوئے وہ آپ کو بے کوف سمجھے گا اور بولیں گے دیکھو تم نے اس فریج کا حق ادا نہیں کیا یہ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے یہ تو بنا اس لیے کہ اس میں چیزیں رکھیں پروڈیوس رکھیں پھل رکھیں سبزی رکھیں کھانے رکھیں تاکہ وہ فریج رہیں باس ہی نہ ہو تم نے کپڑے کیوں رکھ لیے کوئی کیبنٹ تو نہیں علماری تو نہیں ہے آپ کے پاس ٹیوب لائٹ ہوتی ہے روشنی دینے کے لیے آپ چاہیں تو اس سے آپ گلی ڈندہ کھلنا شروع کر دیں جلدی ٹوڑی جائے گی لیکن یہ کوئی اکل مندی کی بات تو نہیں ہوگی آپ کے پاس پینسل ہے لکھنے کے لیے آپ اس سے کان کھو جاتے رہے ہیں آپ کو کون بنا کر رہے ہیں لیکن اس سے اس کا حق نہیں ادا ہوگا ہم انسان ہیں کوئی بھی ریلیجن ہو یہ تو مانتے ہیں نا کہ ایک اللہ ہے جس نے بنایا ہے خدا ہے ہم نے بنایا ہے ایتھیس کو یہ تو کہہ اللہ کی بات ہے پھر تو تو اللہ نے جو بنائی یہ پروڈکٹ تو اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ صحیح کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں جن کو بنایا ہی نہیں کسی ایسے کام کے لیے کسی بھی کام کے لیے سوائے میری عبادت کے یعنی نگیشن پہلے آگئی میں نے تمہیں کسی چیز کے لیے نہیں بنایا سوائے اس کے کہ میری عبادت کرو تاکہ ہر شک ہر خیال ہر غمان جو مارے دلوں میں دماغ میں اٹھتا ہے اس کی پہلے سے نفی ہو جائے کہ نہیں نہیں یہ کام گزلت ہے اصل میں تو میری عبادت کرنی ہے اس چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سب مل کر میرا دوستن عبداللہ ویسے عبداللہ بننے کے اوپر کام کریں اور اللہ سے کنیکٹ ہو جائے اور بس ہم لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو پروبلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے فیصلے بھی دماغ کرتا ہے دل دین کی طرف جاتا ہے اللہ کی ذکر کی طرف جاتا ہے دماغ بولتا ہے نہیں 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 پیسہ کمانا ہے ڈیٹا سائنس پہ کام کرنا ہے اے آئی پہ کرنا ہے میٹا ورس پہ کرنا ہے بلوکچین کے اوپر کرنا ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ دل کا خلاب بہت بڑا ہو جاتا ہے اور روز بروز بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جتنا زیادہ پیسے کماتے ہیں اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اتنا زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ہی ڈیپریشن میں اور انزائیٹی میں چلے جاتے ہیں کیونکہ جنگ مسلسل چل رہی ہے اور اس کا سرہ کہیں سے نہیں ملتا وہ شاعر کہتا ہے ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں فسا بیٹھا ہوں ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں فسا بیٹھا ہوں اب بتا کون سے دھاگے کو جدہ کس سے کروں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں گھما پھر آکے باتیں کرتے ہیں ہم کبھی ٹائم منیجمنٹ کا سہارہ لیتے ہیں کبھی آپ کو ویژن کی پٹی پڑھاتے ہیں کبھی سیلف موٹیویشن کا درست دیتے ہیں کبھی ڈی موٹیویشن کی کہانی کر دیتے ہیں کبھی ڈیٹا سائنس کے بہانے آپ کے پاس آتے ہیں کبھی بلوک چین کے بہانے آتے ہیں کبھی آرٹیفیشل انٹیلیئنس کا وہ فش کے لیے نہیں ہک پھکا جاتا ہے چارہ پھکتے ہیں کبھی لالج دیتے ہیں میٹا ورس کا کبھی انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کا کبھی کتابیں پڑھنے کا یہ ساری کارستانی جو ہے نا یہ سارے طریقے ہیں اس کے پیچھے بات ایک ہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے کنٹ ہو جائیں دیکھیں ہم سب دعویٰ کرتے ہیں اللہ سائنس سے جڑنے کا لیکن اس میں حقیقت کوئی اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے جو بچے عشق کرتے ہیں نا ان سے درہ دیکھا کریں وہ وارس اپ میسیج کرتے ہیں اور بولتے ہیں ہم کونسٹینٹلی انٹچ ہیں وارس اپ میسیج کرتے ہیں اور پانچ سیکنڈ جواب نہ ہے نا تو آپ دیکھا کریں گصہ میں نے تمہیں میسیج کیا میرا بلیو ٹک نہیں آیا میں نے میسیج کیا تمہیں جواب پڑھنا جواب دینا بھی گوارہ نہیں کیا کہاں رہ گئے تھے اتنے عرصے سے میں میسیج کر کر کے مر گیا اب ٹھیک ہے میں زندگی پر بات نہیں کروں گی یا کروں گا یہ ہوتا ہے کونسٹینٹلی انٹچ ہم چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی کتنے لوگ پڑھتے ہیں ایک فیصد بھی پاکستانی نہیں جو نماز پڑھتے ہوں اور وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز تو خیال کسی اور کا آ رہا ہوتا ہے پڑھ رہے ہیں نماز اور خیال یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی جا کے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنی ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور خیال آ رہا ہوتا ہے نیٹ فلکس کے اوپر اگلا شو کونسا ریلیز ہو رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پیسے کہاں سے کمانے ہیں جوپے کیا ہوگا بی بی بچوں سے کیا بات کرنی ہے ویکنڈ کہاں گزارنا ہے تو یہ انٹچ تو نہیں ہوا نا اس پہ بلیو ٹک تو نہیں لگا یقین جانیے بلیو ٹک نہیں لگا ڈبل ٹک بھی نہیں لگا کیونکہ میسیج پتا نہیں آپ کا پہنچا بھی یا نہیں پہنچا اللہ اپنا کرم کرے نماز قبول کر لے تو بڑی بات ہے لیکن جو حضوری کی کیفیت ہوتی ہے جو بات ہوتی کہ اللہ سے کنیٹ ہو گئے ہیں وہ نہیں ہو سکتے اللہ کا ذکر اگر کر لیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو زیادہ ٹائم نہیں جاتا میں نے پہلی بھی آپ سے ارس کیا کہ گھنٹے میں کچھ لمحے نکال کے رکھ جانا چاہیے تو یہ تھا ہیڈن ایجنڈا کہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کی دعاوں کے صدقے آپ لوگوں کے تفیل میں اللہ سائن سے کنیٹ ہو سکوں سارا اثر میرا فائدہ ہے اس پروسس میں آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو جائے تو اللہ کی دینے میری اس میں کوئی بھی بڑائی یا کار کردگی یا پرفارمنس نہیں ہے وہ تمام لوگ جو ہیڈن ایجنڈا کے اوپر بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس ایجنسی کے لئے کام کرتا ہوں بہت جل جواب مل جائے گا بیس پچیس تیس سال رہے گا ہے نا ہم سب نے مٹی کے نیچے جانا ہے تو آرام سے جواب دیتے رہیں گے جلدی کیا ہے جس کیلئے آپ کام کرتے ہیں نا جب آپ مشکل میں فستے ہیں تو بچانے ضرور آتا ہے لا وارث تو دنیا میں کوئی نہیں چھوڑتا تو جب پوچھیں گے تو پتا چل جائے گا تو زیادہ ٹینشن نہ لیں وہ ناس خیالوی کو اللہ خوش رکھے انہوں نے ساری چیز کو سمپ کر دیا ہے وہ کہتے ہیں مرکز جستجو عالم رنگو بو دم بے دم جلوہ گر تو ہی تو چار سو ہو کے ماحول میں کچھ نہیں اللہ ہو تم بہت دل ربا تم بہت خوبرو عرش کی عظمتیں فرش کی آبرو تم ہو کونین کا حاصلِ عارضو آنخ نے کر لیا آنسووں سے وضو اب تو کر دو عطا دید کا اک سبو آؤ پردے سے تم آنخ کے رو بھرو چند لمحیں ملن دو گھڑی گفتگو ناز جبتا پھیرے جا با جا کو با کو وحدہو وحدہو لا شریکہ لہو اللہو اللہو یہ وحدہو لا شریکہو کی جو چوٹ ہے نا اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ دل پہ پڑے دھول بچنا نا دھک دھک کر کے آواز آتی ہے جس دن سے وحدہو لا شریکہ لہو کی چوٹ دل پہ پڑے گی نا دھول کی طرح دھول کی تاپ کی طرح پھر یہ بندہ سوال پوچھنے کے قابل زشان وارمی گردم خطاکارم گناہ گارم بحال زارمی گردم میری کہانیاں سننے کا شکریہ میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی